ویڈیو میں نظر آنے والے مناظر کسی کچھے کے علاقے کے نہیں نہ ہی یہ کسی مضافاتی اور قبائلی علاقے کا منظر بلکہ یہ کراچی کے وسط میں واقع سکیم نمبر 33 کی کوکن مسلم سوسائٹی ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا جو کہ سچل تھانے کی حدود میں آتا ہے اور ویسے یہ کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا قصہ نہیں ہے یہ کراچی کی ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ کہ جہاں ایڈمنسٹیٹر بٹھا کر لوگوں کے قیمتی پلانٹوں پر قبضے کیے جاتے ہیں جس میں پیپس پارٹی براہ راست ملوگی سے ان قبضہ مافیاز نے کراچی کے آنے اور جانے والے راستوں پر ہی نہیں اب تو کراچی کی ریائشی آبادیوں تک میں دن دیارے قبضے کرنا شروع کر دیں نہ ہی کوئی ان سے پوچھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے کیونکہ روکنے اور پوچھنے والے بھی اس جرم میں برابر کے شرح ہیں ویڈیو میں نظر آنے والا یہ واقعہ بھی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے بلکہ ایک ہفتے قبل ہی پیش آیا ہے کہ جب یکم نومبر دوہزار چوبیس بروز جمعہ کراچی اسکیم نومبر تینتیس میں واقعے کوکن مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کے پورا من ریائشیوں پر غیر مقامی مسلح دہشت گردوں اور لینڈ گریبرز نے حملہ کر کے فل عام جدید اصلے سے فائرنگ اور وہاں کے ان ریائشیوں کو کہ جو ان کی گھنڈا گردی اور زمینوں پر ناجائز قبضے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر ریاست، حکومت، پولس اور رینجرز کو واضح پیغام دیا کہ آؤ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر دکھاؤ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے کی ابھی تک نہ ہی کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور نہ ہی کسی ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا اور پھر کراچی والوں کو گلا پھاڑ پھاڑ کر سنایا جاتا ہے کہ ہم نے کراچی کا امن بحال کر دیا کراچی سے نوگو اے ریاس کا ختمہ کر دیا کراچی کو اسلے سے پاک کر دیا نہ جانے یہ کس شہر کی کہانیاں سناتے کس امن کے نام پر دادو تحسین اور بجٹ سے باری بھرکم تنخواہ اور مرات وصور کرتے ہیں حالکہ اس کھلی دہشت گردی کھلی بربریت کا سامنا تو کراچی کی مقامی اور اصل آبادی کو اکثر و بیشتر کرنا پڑتا ہے وجہ وہی کہ جو برسوں سے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا ہوں کہ کراچی لاوارس اور یتیم ہو گیا ہے اس شہر میں بسنے والوں کی جان مال عزت اور کاروبار سب ہی کچھ غیر مقامیوں کے رہو کرم پر بازار ہوں تفریگاں ہوں گلی محلے ہوں یا رہائشی آبادیاں ہی ہوں ہر جگہ ان کا راج ہے کیونکہ قانون کے رکوالوں اور حکومت سندگا ان کے سر پر ہاتھ ہیں میرا تو اسٹیٹ فارورڈ سوال ہی ان سے کہ جنہوں نے گلیوں محلوں سے اپنی حفاظت کے لیے لگائے جانے والے بیریرز کو یہ کہہ کر اکھار دیا تھا کہ اس طرح گلیاں بند کر کے علاقوں کو نوگو ایریہ بنایا جاتا ہے حالانکہ کراچی والوں نے لاکھوں کروڑوں روپے برباد کر کے اپنے گلی محلے ان غیر مقامی کرمنا سے محفوظ بنائے تھے لیکن سرکار کا حکومتہ کیسے نہ حمل ہوتا پھر جن لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنا شروع کیا ان لائسنسوں کو جالی اور غیر قانونی قرار دے کر نہ سی پھار دیا گیا بلکہ اسلحہ بھی ضبط کر لیا گیا وجہ کیونکہ سرکار کا فیصلہ تھا کیسے کوئی رکاوٹ بنتا پھر جو لوگ اس شہر کے محافظ تھے جن کی وجہ سے یہ شہر کے لوگ جان مال اور اپنی عزتوں کو محفوظ سمجھتے تھے انہیں غدار اور دہشتگرد کہہ کر مار دیا گیا اور جو بچ گئے انہیں گرفتار کر کے بدترین تشدد کے ذریعے اپاہج اور معذور کر دیا گیا اور جو گرفتاریوں سے محفوظ رہے انہیں شہر یا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا کیونکہ سرکار نے جو کہتیا تھا تو کیسے کوئی نہیں مانتا سرکار کو جس کی شکل پسند نہیں آتی دی یا جس کی سوچ پر شک بھی ہو جاتا تھا تو وہ قبر سے بھی نکال لیا جاتا تھا لیکن آج یہ شہر دعائیاں دے رہا ہے فریادے کر رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ ہمیں ان اصل دہشتگردوں اور ان جرائم پیشہ گروپوں ان لینڈ گریبر سے بچاؤ یہ مسلہ دہشتگرد آبادیوں میں گھس کر جان مال اور عزتوں کو پامال کر رہے ہیں لیکن سرکار ہے کہ تس سے مس ہی نہیں ہو رہے ہیں کراچی والوں کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ بیریہ ٹاؤن پر بھی ایسے ہی کئی گھنٹوں تک مسلہ دہشتگردی کی گئی نہ صرف بیریہ ٹاؤن کی قیمتی عملات کو جلا کر راک کیا گیا تھا بلکہ لوگوں کے گھروں فلیٹوں میں کھس کر لوٹ مار کے بعد آگ لگائے گئے تھے اور کھل لم کھلا پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے تھے مگر سرکار چند گز کے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی ماں نہ پاؤنس سکی ایسے ہی گلشن مہمار ہو یا سپر ہائیوے پر نئی تعمیر ہونے والی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جا بجا نظر آتے ہیں جو کہ کچھے کے ڈاپووں سے بھی زیادہ خطر نہ آگئے کیونکہ یہ جنگلوں میں نہیں ریائشی آبادیوں میں رہ کر کھلی دہشتگردی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود نہ ہی یہ کچھے کے ڈاپووں کی طرح پولیس کو مطلوب ہیں اور نہ ہی ان کے سروں کی قیمتیں مقرر کی گئے ہیں یہ تو وہ جرائن پیشہ گروہ اور لینڈ مافیاز ہیں جن کی سرپرستی علاقہ پولیس ہی نہیں دیگر ادارے بھی کھل کر کرتے ہیں لہٰذا اگر حکومت یا پولیس ان سے کراچی کی ریائشی آبادیوں کو محفوظ نہیں بناتی تو کراچی والوں کو پھر سے تنگ آمد بجنگ آمد کے تحت اپنی مدد آپ کرتے ہوئے انتہائی قدم اٹھانے ہوگی